احترام کے ساتھ بڑی ہمت اور جسارت کے ساتھ ڈاکٹر راہا تندوری کے حضور چل رہا ہوں اس محفل میں بلڈانا میں آج بلڈانا کی اس عدبی سرزمین کو یہ فقر حاصل ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر راہا تندوری کو بلوایا اور وہ اس ڈائس پر ڈائس کی انہوں نے رونق بڑھائی اس شہر کی عدبی عدبی وقار کو بڑھایا ڈاکٹر راہا تندوری اسلام علیکم بہت خراب حالت ہے میری اس وقت یہ پیر اگر میرا ڈاک صاحب دیکھ لیں تو یہ سفارش کریں کہ شہر مت پڑھو کر جاؤ لیکن میرا خالد دو مہینے پہلے ان سے وعدہ کیا تھا اور چالیس پچاس سال کے کیریئر میں یہ خیال رکھا ہے ابھی آئے گا ابھی میں بولا ہی کہاں ہوں آبا آئے گا انشاءاللہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چالیس پچاس برس کے کیریئر میں یہ خیال رکھا کہ میرا اللہ میرے اس وعدے کی حفاظت رکھے حفاظت کرے اور میں جہاں وعدہ کروں وہاں تک پہنچ جاؤں تو اس حیلت میں آیا ہوں آپ کو یقین ہوگا کہ میں میرا خیال ہے کوئی کل رات میں تین مجھے سے چلا تھا بھائی روڈ آیا ہوں پیر میرا اتنا سویلین کیا ہوئے کہ میں بیٹھنے بیٹھنے کی بھی قابل نہیں ہوں آج کا یہ مشاعرہ مختلف ہے کچھ الگ ہے جیسے عام طور پر ہم مشاعرے پڑھتے ہیں بہت عدبی فضا ہے بہت ہی پیارے اور شریف اور نیک لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو کچھ بھی سنائے آ جا سکتا ہے آپ لوگ اتنے شریف ہیں لیکن لیکن چونکہ یہ کتاب کی رسم اجرا یہاں ہوئی ہے ہمارے راہی صاحب نظیر صاحب ہمارے جو بڑے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر مجھے ناجہ نے کہا جنہاں کی اس لیے صدر کے بعد مجھے پڑھایا ہم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے میاں ابراہر ہم تو بڑے صرف اس لیے ہو گئے کہ ہمارے بڑے نہیں رہے سر کیا بات ہائے 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 سر تو میں آج جو کچھ سناؤں گا آپ کو کچھ زیادہ نہیں لیکن جو کچھ بھی سناؤں گا اس میں میں کوشش کروں گا کہ اس میں کچھ مشاعرے کی ترقیب ورقیب نہ ہو سیدھے سیدھے کچھ ایسی چیز سنا دی جائے کہ جو عام طور پر مشاعرے حضم نہیں کر پاتے پچھلے دنوں سے کئی برس ہے یہ بھی دیکھتے ہیں ابراہر ہم لوگ مشاعرہ پڑھنا تو سکھ گئے بہت لیکن شیر پڑھنا بھول گئے مشاعروں میں شیر آتا ہی نہیں ہے مہینوں ورنہ جاتے تھے پہلے کبھی مہینے پندرہ دن میں سفر کر کے جاتے تھے تو مہینے بھر تک تو لوگوں کو شیر سناتے تھے کہ ایک ہم وہاں گئے تھے تو یہ سنا تھا ہم وہاں گئے تھے تو یہ سنا تھا اب کچھ بھی نہیں ہوتا یہ کتاب رکھی بھی ہے وہاں پر ابھی جو اس کے صفحے پر آپ کا شیر لکھا ہے میں نے اس لئے کہ آپ نے شائری سنائی وہ آپ کو بہت بہت مبارک یقیناً یقیناً بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے یہ زمانے کا مزہ لیجئے گا بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے ہوا چراغ اڑا لے گئی سرانے سے بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے ہوا چراغ اڑا لے گئی سرانے سے نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو یہ آگ اور بھڑک جائے گی بھجانے سے نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو یہ آگ اور بھڑک جائے گی بھجانے سے ندیم بھائی کا ہمارا رشتہ میرا خالی کوئی پچاس برس پرانا ہے میرے دھوپ چھاؤں بہت دیکھیں انہوں نے یہ آگ اور بھڑک جائے گی بھجانے سے بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو مظل لیجیے گا شیئر کا بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو شراب خانے سے نکلوں کو چائے خانے سے بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو سر کیا بات ہے بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے یہ زندگی یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے سنیں شکل میں آپ تو سبح سے خدمت کر رہے ہیں بہت محبت سے یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے فرشتے آگے خواب میں حساب مانگنے لگے یہ زندگی سوال تھی یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے فرشتے آ کے خواب میں حساب حساب مانگنے لگے میں جگنووں کو مو لگا کے مشکلوں میں پڑھ گئے سنیے گا میں یہ عشق رہا ہوں کہ یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے فرشتے آ کے خواب میں حساب مانگنے لگے میں جگنووں کو مو لگا کے الجھنوں میں پڑھ گیا یہ بے وقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگا کیا کہنے ہی سکتے یہ بے وقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگے میں جگنووں کو مو لگا کے الجھنوں میں پڑھ گیا یہ بے وقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگے ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا یہ بیوقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگے ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے ارے کیا کہنے ہوں ادھر کیا کرم کسی پہ ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے لگے شاعر دوستوں کے لئے میں دوستوں نہیں کہوں گا نظیر بھائی راہی صاحب میرے بڑے ہیں لیکن میں ان کی توجہ چاہوں گا نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے لگے نماز پڑھ کے آئے سخنورونِ خود بنا دیا سخن کو ایک مزاق سنیے گا سرگرہ سخنوروں نے خود بنا دیا سخن کو ایک مزاق ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے لگے سخنوروں نے خود بنا دیا سخن کو ایک مزاق ذراستی داد کیا ملی خطاب مانگنے لگے سخنوروں نے خود بنا دیا سخن کو ایک مزاق سخنوروں نے خود بنا دیا سخن کو ایک مزاق ذراستی داد کیا ملی خطاب مانگنے لگے سخنوروں نے خود بنا دیا سخن کو ایک مزاق سخنوروں نے خود بنا دیا سخن کو ایک مزاق ذراستی داد کیا ملی صاحب سب کی نیندوں میں چلیں سب کی نیندوں میں چلیں سب کی نیندوں میں چلیں خوابوں میں داخل سب کی نیندوں میں چلیں خوابوں میں شامل ہو جائیں سنے بھئے اور آرمیان سر سر سب کی نیندوں میں چلیں خوابوں میں شامل ہو جائیں سب کی نیندوں میں چلیں خوابوں میں شامل ہو جائیں سب کی نیندوں میں چلیں خوابوں میں شامل ہو جائیں لوگ سوئے ہیں چلو وہ شہر میں داخل ہو جائیں ہائے 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 آرے کیا بینے سے آرے کیا کہنے سے سب کی نیندوں میں چلیں سب کی نیندوں میں چلیں خوابوں میں شامل ہو جائیں لوگ سوئے ہیں چلو کیا کہنے ہیں سر کیا کہنے ہیں سر ارے کس آویے سے شیر کہہ دیا سر لوگ سوئے ہیں چلو شہر میں داخل لوگ سوئے ہیں ہر رات کوئی نہ کوئی شہر میں داخل ہوتا ہے کیا کہنے ہیں سر لوگ سوئے ہیں چلو شہر میں داخل ہو جائیں انہیں معلوم ہیں کہ سوئے ہیں برزہ اندازہ لگاؤ میرے شیر تر لوگ سوئے ہیں چلو لوگ سوئے ہیں چلو شہر میں داخل ہو جائے قیمتیں کیا ہیں ہماری اسے معلوم نہیں قیمتیں کیا ہیں ہماری اسے معلوم نہیں اس کی خواہشے کے مفت میں حاصل ہو جائے ارے وہاں سر ارے کیا کہنے ضرور قیمتیں کیا ہیں ہماری اسے معلوم نہیں اس کی خواہش ہے کہ ہم مفت میں مفت میں حاصل ہو جائیں مفت میں حاصل ہو جائیں اے میری موت مجھے کچھ دنوں محلت دے دے میرا خیال ہے دو برس ہو گئے ہیں بیماریوں سے الچتے 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 لیکن اللہ کی یہ مرضی ہے دعا تو بہرحال دعا اپنی جگہ ہے دعا تو کری سکتا ہوں سنیے گا سنیے گا میں نے یہ کہا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ ہم مفت میں حاصل ہو جائیں اے میری موت مجھے کچھ دنوں محلت دے دے میری کوشش ہے کہ بچے کسی قابل ہو جائیں اے میری موت اے میری موت اے میری موت مجھے کچھ دنوں محلت دے 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 میری کوشش ہے کہ بچے کسی قابل ہو جائیں اور کچھ شیر سن لیں دوستو دیکھئے صاحب ندی نے دھوپ سے کیا کہ دیا روانی میں ایک شیر انہوں نے پڑا بہت خوبصورت پڑا تھا ابرار نے اچانک شیر بیچ میں آگیا میری سکمس میں نہیں تھا شیر لیکن شیر مزے گا ہے اچھا لگے گا آپ لوگوں میں بھائی ندی نے دھوپ سے کیا کہ دیا روانی میں ندی نے دھوپ سے کیا کہ دیا روانی میں اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں ندی نے دھوپ سے کیا کہ دیا اجالے پاؤں پٹکنے ندی نے دھوپ سے کیا کہ دیا روانی میں اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں آپ اتنی سنیں کمرسرل صاحبہ ڈاکٹر کمرسرل اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے بڑے سواب کمائے گئے جوانی میرے بھی اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے ارے کیا کہنے اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے بڑے سواب کمائے گئے جوانی میں یہ غزل بھی زیادہ پڑھی لکھی نہیں گئی ایک منٹے میں نے یہ کہہ رہا تھا مشاہدے سے بجھ جائیں تھوڑی دیر یہ انشاءاللہ آپ جو کہیں گے میں خادم ہوں آپ کا سنیے دوستو کہ یہ برف راتیں بھی شکیل میاں نے مجھے آج ایک شیر سنایا تھا میرے ہوتیل کا ملے میں تو یہ غزل یاد آگئی مجھے یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھوا اڑ جائیں یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھوا یہ بھی بہت پرسنل اشارہ ہے اور جو اشارہ میں کر رہا ہوں وہ بھی آپ بہت ذاتی طور پر کریں کام تو ٹھیک ہے ادھر ادھر ہاتھ اگر پھیلا ہے آپ نے تو گڑ بڑ ہو جائی چنئے کہ یہ برف راتیں یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھوا اڑ جائیں وہ ایک لحاف میں اڑ ہوں تو سردیاں اڑ جائیں وہ ایک لحاف میں اڑ ہوں تو سردیاں اڑ جائیں یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھوا اڑ جائیں وہ ایک لحاف میں اڑ ہوں تو سردیاں اڑ جائیں اور ہوایں باز کہاں آتی ہیں ہوایں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے سن کے دکھائیے گا ہوایں باز کہاں آتی ہیں ہوایں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے سروں پہ ہاتھ نہ رکھیں تو پگڑیاں اڑ جائیں بہت اچھا ہے سر ہوایں باز کہاں زندہ باز سر کیا بڑا شیر ہے سر 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 پہ ہاتھ نہ رکھیں تو پگڑیاں اڑ جائیں یہ یہ فراق کی زمین ہے نہ پوچھ حضم کی اگر اتار دوں تو ہڈیاں اڑ جائیں یہ بہت مشکل کام تھا جہاں جو میں کرنے جا رہا ہوں تو مجھے اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے پسند نہ آئے تو بھی میرا من رکھنے کے لئے کہہ دیں کہ فراق سر سر سنیئے اڑ جائیں بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر جو میری پیاس سے الجے تو دھجیاں اڑ جائیں بہت غرور ہے دریا بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر جو میری پیاس سے اُلجھے تو دھجیاں اُڑ جائیں جو میری پیاس سے اُلجھے تو زندگی کی ہر کہانی بے اثر ہو جائے گی زندگی کی ہر کہانی بے اثر ہو جائے گی ہم نہ ہوں گے تو یہ دنیا دربدر آئے 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 بابا بابا آئے سر بابا بابا زندگی کی ہر کہانی بے اثر ہو جائے گی ہم نہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے تو یہ دنیا دربدر ہو جائے گی ہم نہ ہوں گے تو یہ دنیا دربدر ہو جائے گی اور پاؤں پتھر کر کے چھوڑے گی اگر رک جائیے ہم نہ ہوں گے زندگی کی ہر کہانی بے اثر ہو جائے گی ہم نہ ہوں گے تو یہ دنیا دربدر پاؤں پتھر کر کے چھوڑے گی اگر رکھ جائیے چلتے رہیے تو زمیں بھی ہم سفر ہو جائے گی پاؤں پتھر کر کے پاؤں پتھر کر کے چھوڑے گی اگر رکھ جائیے چلتے رہیے تو زمیں بھی ہم سفر ہو جائے گی اور تلخیاں بھی لازمی ہیں زندگی کے واسطے درکل آپ آپ کی نظر تو نہیں کر سکتا میں لیکن آپ کو شریک ضرور کر سکتا ہوں تلخیاں بھی لازمی ہیں زندگی کے واسطے تلخیاں بھی لازمی ہیں زندگی کے واسطے اتنا میٹھا بن کے مت رہی ہے شکر ہو جائے گی تلخیاں بھی لازمی ہیں تلخیاں بھی لازمی ہیں زندگی کے واسطے اتنا میٹھا بن کے مت رہیے یار یہ پرچا آیا اس میں سے پڑھنے لگیا یہ ایک غزل کے دو تین شروع سن لیں بہت شکریہ آپ کا بڑی محبت سے سنا میری بیماری کم ہو گئے خدا کی ختم سنے کہ عشق میں جیت کے آنے کے لئے کافی ہوں عشق میں جیت کے آنے کے لئے دو ایک شر اس میں سے سناوں گا جو مشاعروں کے یا کسی ذریعے سے آپ تک نہیں پہنچے ہوں گے عشق میں جیت کے آنے کے لئے کافی ہوں عشق میں جیت کے آنے کے لئے کافی ہوں میں نہتا ہی زمانے کے لئے کافی ہوں عشق میں جیت کے آنے کے لئے کافی ہوں یہ ہے آسہ عشق لطا عشق میں جیت کے آنے کے لئے کافی ہوں میں نہتہ ہی زمانے کے لئے کافی ہوں صرف ایک بار اب آپ ہیں کردار میرے شہر کا میں اکیلا ہی زمانے کے لئے کافی ہوں صرف ایک بار میری نین کا یہ جال کٹے ایک بار صدیہ ہو گئی سوئے پڑے ہوئے خدا کی صرف ایک بار میری نین کا یہ جال کٹے جاگ جاؤں تو جگانے کے لیے کافی ہوں صرف ایک بار میری نین کا یہ جال کٹے جاگ جاؤں تو جگانے کے لیے کافی ہوں ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے میں تیری نیند اڑانے کے لئے کافی ہوں ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے میں تیری نیند اڑانے کے لئے کافی ہوں اگر سچا شعر ہو تو تعیید کیجئے گا سنانے کی حمد میں کر رہا ہوں سننے کی حمد آپ کر دیں مزا جائے میں تیری نیند اڑانے کے لئے کافی ہوں ایک اخبار ہوں اوقات ہی کیا میری مگر ایک اخبار ہوں اوقات ہی کیا میری مگر شہر میں آگ لگانے کے لئے کافی ہوں ایک اخبار ہوں اوقات ہی کیا میری مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے بہت بہت شکریہ کیا کہنے ہیں سر کیا کہنے ہیں بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا میں اچھا میں کوئی صاحب نخرے اخرے نہیں کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے جتنا سننا چاہتے ہیں میں سناتا ہوں لیکن میں حالت میں نہیں ہوں حالت میں پھر بھی ایک آج آپ نے جو فرمایا بچے نے جو کہا ہے دونوں شہر کے دو دو تینتی شہر ہیں آہ جاتا جیت رہی ہے ایک اخبار ہوں اوقات ہی کیا میری مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں اور میرے بچوں میرے بچوں مجھے دل کھول کہ تم خرچ کرو میں اکیلا ہی کمانے کے لیے گا میرے بچوں مجھے دل کھول کہ تم خرچ کرو میرے بچوں مجھے دل کھول کہ تم خرچ کرو میں اکیلا ہی کمانے کے لیے گا یہ ہمارے شہر صاحب ہمارے بھائی نے ایک غزل یاد دلائی بہت پرانی ہے اور مشاعر بازی کی غزل ہے لیکن آپ اس ٹس نہ لگ جائے آپ گینوں کو اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے چراخ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے اچھا تھا یہ بہت اچھا مطلب اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے اس سلیخہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلے کا سلیخہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلے کا وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائے کرنے لگے سلیخہ جن کو سکھایا تھا سلیخہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلے کا کیا تاریخی شعر ہے سر سلیخہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلے کا وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائے وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائے کرنے لگے ترقی کر گئے بیماریوں کے سعودہ گر ترقی کر گئے بیماریوں کے سعودہ گر یہ سب مریض ہیں جو آپ دوائیں کرنے لگے ترقی کر گئے بیماریوں کے سعودہ گر یہ سب مریض ہیں جو آپ دوائیں کرنے لگے یہ غزل کا مشاعرے کچھ سن لیں بھی ختم کر رہا ہوں یہ سب مریض ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ کاروائی ہوتی ہے ویدھان صباح میں جو کچھ کاروائی ہوتی ہے ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اپنے ٹیلیوزن کے سکرین پر دیکھتے ہیں کہ دلی میں کیا چل رہا ہے یا موی میں کیا چل رہا ہے ویدھان صباح میں کیا چل رہا ہے پارلیمنٹ میں کیا چل رہا ہے تو شیر بنانے کی کوشش کیے یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے یہ سب مریض ہیں یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے اور عجیب رنگ تھا مجلس کا خوب محفل تھی عجیب رنگ تھا مجلس کا خوب محفل تھی سفید پوش اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے عجیب رنگ تھا مجلس کا خوب محفل تھی سفید پوش اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے وی آخری میں زائر ہے یہ کائیں کائیں تو صرف میں ہی سمجھ سکتا ہوں اور کون سمجھے گا کہ میرے حجرے میں نہیں میرے حجرے میں نہیں اور میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو آسماء لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو آسماء لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو اور اب کہاں ڈھوڑنے جاؤگے ہمارے ہمارے خاتل کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے خاتل آپ تو قتل کا الزام ہمیں پر رکھ دو ہو وہ جمنا کا کنارہ یہ ضروری تو نہیں ہو وہ جمنا کا کنارہ یہ ضروری تو نہیں مٹی ہی میں رکھنی ہے کہیں پر رکھنی ہے ایک مرتبہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کو پیش کرتا ہوں ایک شیئر کے لئے کہہ رہے ہیں نظیم بھائی آخری کا شیئر وہی تھا کہ اس میں کچھ گرامر ہونوں کی ہلتی تو نہیں ہے بہت درو ہوتے ہیں مستاج جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے یہ سب مریض ہیں یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے عجیب رنگ تھا مجلس کا خوب محفل تھی سفید پوش اٹھے کہاں ہیں کہاں ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ